بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف سپیڈیر کالیج بیانوالی بیٹا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلے جو لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں اس میں ہم نے فور چپٹر کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو آج جو ہم نے سٹارٹ کرنی ہے وہ ہمارے پاس فور چپٹر کی ایکسرسائز کو ہم نے شروع کرنا ہے اس سے پہلے اچھ کے لیکچر کی طرف تو آج کے لیکچر میں ہمارے پاس شارٹ کوسٹنز ہیں تقریباً اس چپٹر کے دس شارٹ کوسٹن ہے اور دس کے دس ہی بہت امپورٹنٹ ہیں تقریباً دس کے دس شارٹ کوسٹن بورڈ کے پیپر میں آ چکے ہیں تو بڑھتے ہیں جی پہلے کوسٹنز کی طرف تو پہلا کوسٹن ہمارے پاس ہے دو سیچویشنز ہیں جس میں سے پہلی سیچویشن آپ کو بتاتا ہے ایک بندہ ہے جی وہ ایک کھڑا ہوا ہے اور بیگ اٹھایا ہوا ہے جس میں کچھ گریل سامان ہے اور اپنے دوست سے گپ شپ میں مصروف ہے تو ایک بندہ ہے اس نے ایک بیگ اٹھایا ہوا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ پہ مصروف ہے ریسٹ پہ ہے بسیکلی ایک کار ریسٹ پہ ہے اور وہ اگنیشن ہے اگنائٹڈ ہے یعنی اس کا اگنیشن جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ آن ہے لیکن کار ریسٹ پر ہے وہ کہتے ہیں ورک کے لحاظ سے یہ دونوں سیچویشن کیسے سیمیلر ہیں اگر دونوں سیچویشنز میں دیکھیں تو دونوں سیچویشن میں پرسن ریسٹ پر ہے یعنی پرسن بھی ریسٹ پر ہے اور گاڑی بھی ریسٹ پر ہے دونوں کی سو کیسے میں دسپلیسمنٹ کیا ہوگا زیرو ان بوت کیسے دسپلیسمنٹ کیا ہے زیرو ہے جب دسپلیسمنٹ زیرو ہے تو ورک جو ہے وہ فورس اور دسپلیسمنٹ دونوں پر دپینڈ کرتا ہے وی ایکل دو ایف دی کاؤس ٹیٹا ڈ کی جگہ زیرو آگیا تو اس طرح ہول ٹرم کیا ہو چکی ہے زیرو ہو چکی ہے سو سیجمیلر کیسے ہیں کہ دونوں کیسے میں ورک کیا ہے زیرو ہے کیونکہ دسپلیسمنٹ زیرو دسپلیسمنٹ زیرو تو ورک زیرو سو ان بوت کیسے سیچویشنز آر سیمیلر بکاز ورک زیرو نیکسٹ قویسٹن کی طرف بڑھتے ہیں جی کیلکولیٹ تو ورک ڈن ان کلو جوالز آپ نے ورک کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے لیکن یونٹ اس نے بتا دیا کہ یونٹ آپ کا کلو جوال میں ہونا چاہیے آف میس ٹین کیجی میس آپ کے پاس کیا ہے ٹین کیجی اس کو آپ لفٹ کر رہے ہیں ایک میس ہے ٹین کیجی اس کو آپ لفٹ کر رہے ہیں اور ورٹیکلی اپورڈ یعنی ٹین میٹر ہائٹ تک ورک کر رہے ہیں اس پر تو میس کتنا ہے ٹین کیجی جی ہے نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکیر ہائٹ کتنی ہے ٹین میٹر اب دھیٹا کیا ہوگا زیرو کیونکہ آپ جب اس کو لفٹ کر رہے ہیں تو بیسکلی آپ کے پاس آپ کی جو اپلائیڈ فورس ہے اپلائیڈ فورس کی ڈیریکشن بھی اپورڈ ہے اور آپ کا ڈسپلیسمنٹ بھی اپورڈ ہے تو دونوں پیرلل ہیں تو تھیٹا کتنا ہو جائے گا زیرو ہمیں کہا چاہیے ورک چاہیے تو ورک کے لئے ہم فارمولا یوز کریں گے و is equal to f.d و is equal to f.d cause of angle theta now f given نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم اس کو اوپر کی طرف اٹھا رہے ہیں تو فورس جو اس کے اوپر ویٹ ہوگا جتنی اوپجیکٹ کوئیٹ ہوگا اتنی فورس لگ رہی ہوگی تو f کی جگہ آگیا mg d کی جگہ جو height covered اور یہاں پر آگیا cause theta تو یہاں پر ہم نے value put کی m کی جگہ 10 g کی جگہ 9.8 h کی جگہ 10 cause 0 تو یہاں سے ہمارا answer آگیا 980 joule تو اس نے ہم نے answer کس کی demand کیا کی تھی calculate the work in kilo joule تو ہم نے اگر یہاں تک just لکھ دیں گے نا تو ہمیں ایک نمبر ملے گا یعنی ہم نے اگر صرف جاؤل میں answer دے دیا تو ایک marks ملے گا ہم نے اس کی demand کو پورا کرنا ہے یعنی answer ہم نے دینا ہے kilo joule میں تو kilo joule میں answer دینے کیلئے کیا کریں گے اس کو thousand سے divide کر دیں گے thousand سے divide کریں گے تو یہ 0.980 kilo joule میں convert ہو جائے گا یہ دوسرا ہمارا short question تھا تیسرا short question very important question force act through a distance L ایک force ہے جو ایک body پر لگتی ہے distance L تک پھر کیا کرتے ہیں force is increased to 3F جب L تک force لگ گئی تو distance force کو بڑھا کے کر دیا 3F اور وہ مزید کتنی distance تک عمل کرتی ہے 2L تک the force is then increased to 3F force بڑھا کے 3F کر دی and then acts through a distance of 2L وہ مزید کتنی distance تک عمل کرتی ہے 2L distance تک عمل کرتی ہے تو work diagram آپ نے draw کرنی ہے according to the scale draw the work diagram according to scale یعنی force displacement graph draw کرنا ہے تو along x-axis ہوگی displacement along y-axis ہوگی force تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ scale draw کرنا ہے ہمارے پاس اب graph paper تو موجود نہیں ہے تو ہم اندازے سے کیا کرتے ہیں یہ origin یہاں پہ distance 0 ہوگا selected distance تک length L then آپ کے پاس کیا ہوگا then یہاں سے آپ کے پاس distance بنے گی equal distance equal amount میں جیسے یہاں تک یہاں تک L تو یہاں سے مزید یہاں تک distance کیا بن جائے گی 2L and 2L سے مزید کتری بن جائے گی 3L similarly یہاں پر ہم نے x-axis کے along length کو calibrate کر لیا تو y کے along پھر کیا ہوگی یہ force then equal distance تک یہ force center پہ آپ کے پاس بن جائے گی 2F and then پھر یہ total force یہاں تک 3F اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے situation کو دیکھنا ہے force act through a distance L یہ force جو F ہے یہ act کرتی ہے L distance تک تو یہاں سے ہم نے کیا کیا ایک straight line obvious ہے کیونکہ یہاں سے یہاں تک جو force لگ رہی ہے وہ F ہے تو یہاں سے F constant ہے تو ایک horizontal straight line ہمارے پاس یہاں تک آ گئی یہ ہمارے پاس آ گیا پہلا work آ گیا جب force F لگ رہی تھی L distance تک force is increased to 3F یہی سے جیسے L تک پہنچے آپ نے force کو بڑھا کے کیا کر دیا 3F یعنی آپ نے force یہاں پھر increase کرتی اور یہ act کرتی ہے مزید 2L distance تک further distance of 2L جس کا مطلب ہے یہاں تک تو force لگ چکی اب اس سے آگے مزید 2L تو آگے مزید 2L کیا ہوگی L سے لے کے 3L تک کیونکہ پھر جب آپ کریں گے 3L minus L تو یہ distance total کیا آ جائے گا 2L آ جائے گا یعنی جو 3F force لگ رہی ہے وہ مزید 2L distance تک لگ رہی ہے اس کا مطلب L سے لے کے 3L تک لگے گی تب جا کے total distance 2L ہوگا تو یہاں سے اب یہ 3F لگ رہی ہے مزید 3L distance تک تو یہاں سے ہم نے 1G graph draw کیا تو یہ horizontal straight line ہمارے پاس پھر سے آگئی کیونکہ force constant اب یہ ہمارے پاس 2G graph آ چکے اگر ہم یہاں سے perpendicular draw کریں تو یہ اس کا area under the graph آ گیا اور similarly جب ہم نے یہاں سے یعنی جو پہلی دوسری ہماری horizontal line ہے اس کی end سے اور starting point سے perpendicular draw کیے تو یہ اس کا area under the graph آ گیا یہ ہماری work diagram آ گئی اب total work کیا ہوگا آپ کو بتا ہے area under the graph کس کی ایکول ہوتا ہے work done کے work done is equal to area under the curve تو پہلا work done کیا ہوگا یہ ہمارے پاس بن رہی ہے جی ہمارے پاس تقریبا ہمارے پاس یہ آپ کے پاس rectangle بن رہی ہے تو rectangle کیا ہوتی ہے length into width rectangle into width length into width تو F cross L اور یہ بھی rectangle بن رہی ہے تو length into width 3F اور یہ جی سائٹ کیا ہے 2L تو یہ بن جائے گا to 6FL تو total work done کیتنا ہو گیا 7FL ہمارے پاس آ چکا تو یہ diagram ڈرا کرنی ہے جیسے یہاں پر ہم نے بنائی ہے properly اس کو آپ نے یہاں پر ڈرا کرنا ہے according to the scale according to the concept جیسے ہم نے اس کو explain کیا next in which case more work is done دو cases دیئے گئے ہمیں next statement میں وہ کہتا ہے کس case میں زیادہ work done ہوگا case 1 کی بات کرتے ہیں 50 kg bag of books is lifted through 50 cm case 1 میں ہے mass 50 kg اس کو ہم نے کتنی height تک lift کیا 50 cm تک lift کیا اب cm is not an SI unit تو اس کو ہم نے convert کیا SI unit میٹر میں تو 100 سے divide کیا تو یہ بن گیا 0.5 میٹر now ہمیں چاہیے work تو ہم نے کیونکہ اس کو lift کر رہے ہیں upward تو work آ جائے گا MGH M کی جگہ آ گیا 50 G کی جگہ 9.8 H.5 تو 245 جاول work آ گیا case 2 کی بات کرتے ہیں 50 kg crate is pushed through 2 میٹر across the floor with a 50 newton force ایک crate ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ایک object for example کہنے جیسے آپ کو یہ bottle آپ کے پاس یک ڈالہ ہوتا ہے ایک box ہوتا ہے یہ box ہے آپ کے پاس ایک crate ہے اس کی اوپر آپ نے force لگائی F کتنی ہے F 50 newton ٹھیک ہوگی بات F آپ کے پاس کیا ہے 50 newton mass کتنا ہے 50 kg اور یہاں سے جب آپ نے push کیا تو کتنی distance تک گیا 2 میٹر تک گیا اب work چاہیے تو ہم direct work کا فرمولہ لگاز دیتے ہیں F یا F d cause theta بھی کر لیں w is equal to f dot d equal to f d cause theta f d بچ جائے گا کیونکہ cause ہوگا 0 force اور displacement ایک ہی direction میں تو cause ہو جائے 0 تو w is equal to f d cause 0 بچ جائے گا f d یا اسے ہم f s بھی لکھ 245 جول دوسرے میں 100 جول hence کس کیس میں زیادہ work ہوا in first case more work is being done یہ proper آپ کے 5 question دیکھتے ہیں جی بہت important question ہے an object has one jول of potential energy explain what does it mean ایک object کے پاس one jول potential energy ہے اس کا مطلب کیا ہے تو یہاں پر بیٹا سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں work کیا ہوگا work آپ کو پتا equal to ہوتا f d ورک کس کی equal ہوتا f d اب force کا unit کیا ہوتا ہے new ton اور displacement کا unit کیا ہے meter ہے ایک object کے پاس one jول potential energy ہے اس کا مطلب کیا ہے تو clear بات جہاں کا مطلب یہ ہے کہ ایک object کے پاس one jول potential energy مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس body پہ one newton force لگائی through a distance through a height of one meter آپ نے object کی اوپر کتنی force لگائی one newton کتنی height تک one meter height تک جتنا work done اس کے اندر ہوا work done اس کے اندر potential energy کی form میں store ہو گیا so it means that work has been done on the body by a force of one newton which has lifted the body through a height of one meter this work done has been stored as potential energy which is one jول when one newton force is applied on the body through a height of one meter then energy stored an object is one jول yeah you can say this object has ability to do work one jول one jول work can do work beta you have answer in this statement mathematical relations is a number is held at height h1 above the table a ball is m is h1 height to place here this table table and floor here table floor is here a ball is a ball and table is h1 height to place a ball of mass m is held at height h1 above the table the top is at a height h2 above the floor table top is table height is h2 clear one student says that the ball has potential energy mgh1 one one says that it has potential energy mgh2 one plus h2 who is correct کی جاتی ہے پوٹینشل انرجی ہمیشہ کسی ریفرنس پوائنٹ سے میئر کی جاتی ہے اور وہ ریفرنس پوائنٹ فرضی ہوتا ہے وہ کوئی بھی آپ فرض کر سکتے ہیں پوٹینشل انرجی is always میئر from some ریفرنس پوائنٹ جس کو ہم zero پوٹینشل انرجی دیتے ہیں اور وہ آپ کی مرضی ہے کہ کسی بھی پوائنٹ کو ریفرنس پوائنٹ مان لو نہ ہوا کیا جو پہلا سٹوڈنٹ ہے جو کہہ رہے پوٹینشل انرجی یہاں سے ہائٹ کتنی ہے مجی ایچ ون تو کہتا ہے پوٹینشل انرجی مجی ایچ ون ہے بلکل وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس نے ریفرنس ٹیبل کو مانا دوسرا ریفرنس پوائنٹ زمین کو مارنا ہے وہ زمین کو zero پوٹینشل انرجی دے رہا ہے تو زمین سے پھر بال کی ہائٹ کتنی ہے ایچ ون پلس ایچ ٹو تو اس کے مطابق پوٹینشل انرجی مجی ایچ ون پلس ایچ ٹو ہے تو بوٹ سٹوڈنٹس آر کریکٹ ہاں دونوں کا ریفرنس پوائنٹ کیا ہے ڈیفرنٹ ہے جو ریفرنس پوائنٹ زیرو ریفرنس پوائنٹ لے رہے ہیں وہ دونوں ڈیفرنٹ لے رہے ہیں ہوپسو کلیر ہو گیا ہوگا نیکسٹ جب راکٹ سپیس میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی نوز کون ہیٹ اپ ہو جاتی ہے وجہ کیا ہے نوز کون کیا ہوتی ہے وہ جو آپ کے پاس ایک کون شیپ اس کی آگے سے ہوتی ہے آپ نے راکٹ کو دیکھا ہوگا تو اس کی آگے سے جو ہوتی ہے وہ ایک کونیکل شیپ ہوتی ہے جیسے یہ کونیکل شیپ ہے تو وہ کہتا ہے یہ جو ہے کونیکل شیپ یہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے کیا وجہ ہے ہیٹ اپ ہونے کی بیٹا اس کے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی جو اٹمسفیر ہے اس کے اندر لارج نمبر آف ڈسٹ پارٹیکلز موجود ہیں وارٹر ویپرز موجود ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں فرکشنل فورسز موجود ہیں ہوا چل رہی ہے لارج نمبر آف ڈسٹ پارٹیکلز موجود ہیں وارٹر ویپرز موجود ہیں جب یہ راکٹ اس کے اگینسٹ یعنی اگینسٹ ڈی ائر فرکشن یا اگینسٹ ڈیز ریزسٹی فورسز موو کرتا ہے تو اس راکٹ کو اس کے اگینسٹ ورک پرفارم کرنا پڑے گا وہ اس کے ساتھ آکے کلائیڈ کریں گے یہ ان کے اوپر ورک پرفارم کرے گا تو اس کی جتنی جو ورک یہ پرفارم کرے گا وہ کیا بن جائے گی وہ کائنایٹک انرجی کی فورم میں سٹور ہوگا اور یہ ہیٹ اپ ہو جائے گا تو کہتے ہیں دی اٹمسفیر آف ڈ آرد کنٹینز لارج نمبر آف ڈسٹ پارٹیکلز وارٹر ویپرز سو وین راکٹ انٹرز انٹو دی اٹمسفیر پاسس ترہو دیز پارٹیکلز دیو تو فورس آف فرکشن ایمپورٹنٹ پوائنٹ جو منشن ضرور کرنا ہے دیو تو فرکشن دی کائنایٹک انرجی آف دی راکٹ فرکشن کی وجہ سے اپنا کچھ نہ کچھ انرجی انڈوئنگ ورک اگنس دیز پارٹیکل لاؤس کر دے گا وہ ہیٹ کی فورم میں اس کے اندر سٹور ہو جائے گی اس لئے نوز کون ہیٹ اپ ہو جاتی ہے یہ تھا آپ کا بہت ایمپورٹنٹ اگین کسٹن میں پہلی بتا چکا ہوں ہر ایک کسٹن ایمپورٹنٹ ہے ان کے اندر تین سچویشن ہیں کونسی انرجی ان کے اندر ہوگی کمپریس سپرنگ جب بیٹا آپ سپرنگ کو کمپریس کرتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کمپریس یا سٹریچ سٹریٹ میں سپرنگ کے اندر کونسی انرجی ہوگی الاسٹک پوٹینشل انرجی وارٹرین ہائی ڈیم ہائی ڈیم کے اندر وارٹر کو آپ نے انٹرپ کیا ہوا ہے تو اس کے اندر کونسی انرجی ہوگی گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی دیو ٹو ہائیڈ اور جب ایک کار مووک کر رہی ہوگی تو اس کے پاس ویلوسٹی ہوگی تو مووینگ پوار ہیز کائنیٹک انرجی نیکسٹ دو قویسٹن ہیں ملتے جلتے قویسٹن ہیں بچو وہ کہتا ہے ایک لڑکی ہے جی وہ ایک سٹریٹن ہائیڈ سے ایک کپ کو گراتی ہے وہ جو کہ زمین کو ٹکرا کے اوبیس سے ٹوٹ جاتا ہے تو انرجی چینجز بتائیں کیا ہوں گے تو انرجی چینجز بیسکلی کیا ہوں گے جب وہ کپ جو ہے وہ گل کے ہاتھ میں تھا ایک سٹریٹن ہائیڈ ابابو تھا تو اس کے پاس کونسی انرجی تھی اس وقت اس کے پاس پوٹینشیل انرجی تھی ایسا ہی ہوگا بچو اس کے پاس کونسی انرجی تھی پوٹینشیل جب اس کو ریلیز کیا گیا وہ نیچے آرہا ہے ویلوسٹی گین کر رہا ہے تو پوٹینشیل انرجی کس میں کنورٹ ہوگی کائنیٹک انرجی میں کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہوتی جب وہ زمین کو ٹکرایا زمین کو جیسے ہی ٹکرائے گا تو وہ پیسز میں بریک ہو گیا جب پیسز میں بریک ہو گا تو آپ کو وہاں پر ساؤنڈ سنائی دے گی ایسا ہی ہوگا then آپ کو وہاں پر کولیجن کی وجہ سے ہیٹ ملے گی اور جو بروکن پیسز کی کائنیٹک انرجی بھی وہ انرجی بن جائے گی تو انیشلی اس کے پاس کون سی انرجی تھی پوٹینشیل جب وہ نیچے آیا وہ کائنیٹک میں کنورٹ ہوئی on hitting the ground ساؤنڈ ہیٹ اینڈ وہ کس میں کنورٹ ہو گئی کائنیٹک انرجی آف دی بروکن پیسز میں کنورٹ ہو گئی یہ ساری چیزیں آپ نے منشن کرنی ہوگی کہتا ہے انیشلی when the cup was dropped it has potential energy which is converted into کائنیٹک انرجی on striking the ground the کائنیٹک انرجی is converted into sound heat and work done in بریکنگ پیسز یہ ان کی کائنیٹک انرجی بن جائے گی یا ان کو توڑنے میں conserve ہو جائے گی تو یہ انرجی چینجز آپ نے یہ tree بھی بنا سکتے ہیں یا آپ اس theory کی form میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں لیکن یہ theory ضروری ہے یہ extra بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں a boy use a catapult catapult mean یہ جو غلیل ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو بتا ہے rubber ہوتا ہے elasticity ہوتی ہے we throw a stone which accidentally smashes a green house window ایک بچہ ہے جی اس نے کیا کیا ایک پتھر کو غلیل میں رکھا اس کے rubber کو کھینچا جب release کیا تو وہ جا کے ٹھکراتا ہے کسی green house کی ایک کھڑکی کو window کو list the possible energy changes تو اب possible energy changes آپ نے بتانے تو بیٹا possible energy changes سیم اسی طرح ہوں گے ہاں یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر gravitational potential energy تھی question number 9 میں gravitational potential energy تھی یہاں پر کیونکہ جب rubber کو کھینچا تو rubber نے کیا دی elastic potential energy جب release کیا گیا پتھر کو تو وہ elastic potential energy convert ہوئی kinetic میں kinetic convert ہوئی اور جب وہ پتھر جا کے window کو ٹکر آیا تو sound, heat and energy in breaking the pieces اور پھر ان pieces کی kinetic energy بن جائے گی سو یہاں پر کیا ہوا کہ جب catapult کو کھینچا elastic potential energy تھی potential energy convert to kinetic energy میں اور striking the window this energy is converted to sound, heat and energy breaking the window into pieces تو یہ بہت important last 2 questions تقریباً سب ہی آپ کے important questions ان کو بیٹا اچھے طریقے سے آپ تیار کر لیں گے یہاں تک ہمارا آج کا lecture wind up ہوتا ہے انشاءاللہ ملقات ہوتی ہے next lecture میں رائزنے نگیباً نگیباً اقرب نگیباً